درس سلیمان فائٹ چینج ہوتی ہے کوچ کے لیے کتنی جلدی ٹیکنیگ چینج کرنا ٹیکٹک چینج کرنا دوسرے اپوننٹ کو دیکھنا اس کی ویکنسز اس کی سٹریند یہ دیکھنا کتنا مشکل ہو جاتا ہوگا ٹائم چونکہ کم رہتا ہے ایک دم سے چینج ہو فائٹ یہ بہت مشکل ہوتا ہے جی کوچز کے لیے بھی ایک چیلنج ہوتا ہے یہ کہ ایک دم سے جو ہے نا پوری سٹیٹیجی کو چینج کرنا گیم پلان کو چینج کرنا ٹیکنیکس کو چینج کرنا کسی چیلنج سے کم نہیں ہوتا یہ تو اس کی فائٹ پہلے جیسے اسماعیل نے بتایا کہ ایک انڈین ٹویل فری ریکارڈ کے لڑکے کے ساتھ تھی وہ چینج ہوئی اس کے خلاف پہلے ہم گیم پلان کر رہے تھے پھر سیکنڈ انڈین کے ساتھ فائٹ ڈن ہوئی جو کہ فور زیرو تھا وہ بھی رن ٹائم پہ آکے دس دن کے نوٹس پہ چینج ہو گیا تو پھر رن ٹائم پہ ہمیں دس دن کے نوٹس پہ یہ کورین فائٹر ملا تو ہوتا یہ ہے کہ ہم ساری ساری رات بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کوچز اپنا جو آپوننٹ ہوتا ہے ہمارے لڑکے کا اس کی ویڈیوز نکال رہے ہوتے ہیں اس کو بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی ویکنس کا ہے اس کو نوڈ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں یہ سٹرانگ کہاں پہ ہے اس کو نوڈ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں تو پورا ایک گیم پلان ہم بناتے ہیں اور پھر اس پہ کام سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ایک چیلنج سے کم نہیں ہوتا لیکن یہی ہے کہ یہ فائٹ بہت شارٹ نوٹس پہ تھی تو جس کو کہتے ہیں کہ ایز ایفرسٹ ایٹ وہ ہی ہم نے اسمائل کو دیا اور بس اللہ تعالیٰ کی سپرد کیا اور الحمدللہ اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ اسمائل نے کیسی پرفیر